ہلو ٹو ایوریون آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ایکسرسائزز کے بارے میں جو آٹیزم کے لیے فائدہ مند ہو اور اس کے ساتھ آپ یہ ایکسرسائزز گھر پہ بھی کر سکتے ہیں آسانی سے تو بغیر کوئی وقت زیادہ کیے میں سٹارٹ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیوز ہم اس چینل پہ لاتے رہتے ہیں اب سب سے پہلے یہ جانے کہ آٹیزم ہوتا کیا ہے آٹیزم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جب کمیونیکیشن میں پڑھنے میں یا اس کے بیہیوئر میں چینجنگ آ جائے تو اسے آٹیزم کہتے ہیں اس کے لیے ایکسرسائزز ہیں پہلی ایکسرسائز آتی ہے ہمارے پاس ویٹڈ بلینکٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو کوئی بھی وردش کروانے سے پہلے پانچ سے دس منٹ اس کو ایک بلینکٹ کے نیچے لٹا دینا ہے اس سے کیا ہے اس کے جو سنسیشنز ہیں وہ کام ڈاؤن ہو جائیں گی دوسری ایکسرسائز ہے ہمارے پاس سنسری بینز فور ٹیکٹائل پلے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے بکٹ لے لینی ہے اس کے اندر بہت سارے بینز ڈال دینے ہے سینڈ ڈال سکتے ہیں رائس ڈال سکتے ہیں اور اس میں بچے کے کھلونے چھپا دیں اس کے بعد اس کو کہیں یہ کھلونے ڈھونڈے اب جب وہ یہ کھلونے ڈھونڈے گا تو اس سے اس کا فوکس بہتر ہوگا اور فوکس بہتر ہونے سے کیا ہے کہ اس کے حسے کی جو مقدار ہے وہ کم ہوگی پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے اینیمل واک فور گراس موٹر سکلز اب گراس موٹر سکلز بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مسلز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں بچے کو کہ کوئی بھی جانور کی طرح وہ چلنا شروع کر دے فراک کی طرح یا بہت زیادہ سلو چلے جیسے یہ ابھی پکچر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو ایسے چلنے سے کیا ہے کہ اس کی گراس موٹر بڑے بڑے مسلز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اب چھوٹے مسلز کی بہتری کے لیے یا سپیسیفک برین کے فائن کام کرنے کے لیے ہم تھریڈنگ یا بیڈنگ جیسی ایکسرسائز کرواتے ہیں جیسے یہ بچی آپ کے سامنے کر بھی رہی ہے تو ایسی ایکسرسائز آپ نے اپنے بچے کو بولنی ہے اس سے اس کا فوکس بہتر ہوگا اس سے اس کا غصہ کم ہوگا تو یہ فائدہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو لیٹر آن نظر آنا شروع ہو جائے گا پھر ہمارے پاس ایک اور ایکسرسائز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دیپ پریشر ویڈ جوائنٹ کامپریشن آپ نے سمپلی اس طرح اس کے جوائنٹس کو کامپریس کرنا ہے دبانا ہے اس سے کیا ہے اس کی ایکٹیویٹی بہتر ہوگی پھر ہمارے پاس آتا ہے ہینڈ رائٹنگ پریکٹس ویڈ فن ٹولز آپ اکثر اوقات بچے کو پینسل دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کاغذ پر لکھنا شروع کر دیں اس کو تھوڑا انگیجنگ بنائیں کیسے بنا سکتے ہیں پینسل کی جگہ چاک دے دیں یا کوئی اور چیز دے دیں کہ اس کے اوپر لکھے اور کاغذ کی جگہ کچھ اور دے دیں کہ اس پر لکھے تو یہ مور انگیجنگ ہو سکتا ہے اب آپ لوگوں نے آج ویڈیو تو دیکھ لیے اگر یہ آپ لوگ دس منٹ بھی کر لیں تو آپ کا بچہ فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایٹی ٹو ایٹی فائیو پرسنٹ تینک یو سو مچ سبسکرائب کریں اللہ حافظ